آپ نے وفاقی وزر اطلاعات و نشریعہ فواد چھوڑی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریف کر رہے ہیں پچھتر ارب ڈالر یعنی چار ارب اور پچھتر کروڑ ڈالر جو ہے اس سے ہمیں وزر مبادلہ انشاءاللہ آنے کا امکان ہے جو کہ ہمیں ایکسپورٹ سے جو ہے وہ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ جو باقی میں شہروں کا کمپیرزن تھوڑا سا صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں راولپنڈی گجرامالہ لہور فیصلہباد سرگودہ ملتان ان تمام جگہوں کے اوپر بیس کلو کا جو آٹا ہے وہ گیارہ سو روپے کا ہے لیکن کراچی میں چودہ سو چار روپے کا اور حیدر آباد میں چودہ سو ترتالیس روپے کا ہے اس طرح سے پشاور میں بھی گیارہ سو کا ہے بنو میں گیارہ سو سنتالیس روپے کا ہے کوئٹا میں خوزدار میں کیونکہ یہاں پہ بھی کراچی کا ہے تو ان چہروں میں بھی جو ہے وہ چودہ سو روپے اور تیرہ سو چھہ سو روپے کا ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں سب سے مہنگا آٹا اس وقت پاکستان میں حیدر آباد میں ہے جو چودہ سو ترتالیس روپے کا ہے اور اس کے بعد کراچی میں ہے جو چودہ سو چار روپے کا ہے باقی تمام پاکستان میں آٹا جو ہے وہ اس وقت گیارہ سو روپے میں جو ہے وہ مل رہا ہے اسی طریقے سے چینی میں آپ کو بتا دوں راولپنٹی گجرانوالا لہور فیصلہ با سرگودہ ملتان بنو پشاور ان تمام میں نوے روپے کی ہے چینی اور اگر چینی اس وقت مہنگی ہے تو وہ کراچی میں ہے جہاں سو روپے کی جو ہے وہ مل رہی ہے اور اس کے بعد یہ جو خوزدار ہے وہاں چھانوے روپے کی مل رہی ہے باقی ہر جگہ کے اوپر تقریباً چینی جو ہے وہ نوے روپے کی اس وقت افیلیبل ہے اس کے ساتھ جو ہمارا دال مونگ ہے اور جو چنہ ہے وہ بھی ہمارے زیادہ تر شہروں میں جو ہے وہ ایک سو پندرہ روپے ایک سو بیتالیس روپے کے درمیان ہے کراچی میں ایک سو پچانوے روپے کا اور ہیدر آباد میں ایک سو انسٹھ روپے کا جو کلرلی بتاتا ہے کہ جو سندھ حکومت ہے وہ انفورٹنیٹلی اپنے معاملات جو ہیں ان کو نہیں دیکھ پا رہی ہے اور وہاں پہ کراچی اور ہیدر آباد کی جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے ہمارا ایک اوورال سنسٹی پرائیس انڈیکس جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے باقی جو آئیٹمز ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور سری لنکا کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو اس میں تقریبا تمام چیزوں میں سوائے چائے کے چائے ہمارے ہاں تیرہ سو نو روپے کی ہے کہ جی بنگلہ دیش میں آٹھ سو ستانوے روپے کی ہے انڈیا میں بارہ سو تین کی ہے اور سری لنکا میں گیارہ سو ستر کی ہے اس کے علاوہ تمام جو آئیٹمز ہیں چاہے وہ گندم ہے چاہے وہ دالیں ہیں چاہے وہ شوگر ہے کوکنگ آئل ہے ویجیٹبل گھی ہے پوٹیٹو آلو ہیں آنینز ہیں یہ چکن ہے یہ تمام ایون ایکز ہیں اس ریجن میں سب سے اگر کہیں سستے ہیں تو وہ اس وقت پاکستان میں ہیں اب اس سے زیادہ جو کچھ ممکن ہے ایک انٹرنیشنل انفلیشن ہے اس کے ہوتے ہوئے جو کچھ ممکن ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں میں یہاں پہ تھوڑا تھا یہ بھی آپ کو بتاتا کر رہا ہوں کہ آخر میں یہاں پہ جو یوریا ہے اس وقت عالمی منڈی میں یوریا کی قیمت ساڑھے آٹھ ہزار روپے فی بیگ ہے پاکستان میں اس کی قیمت سترہ سو روپے فی بیگ ہے اور اس وقت اگر ایک ٹرک پاکستان سے باہر جا رہا ہے تو وہ ستر لاکھ روپے بندہ جو ہے وہ سمگلنگ میں کمائے گا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا بیریفٹ ہے جو ہمارے ذمہ دار کو اور کسان کو مل رہا ہے اور یہاں پہ ایک اس کی وجہ سے پھر مطلب صحیح نہیں لگتا کہ ہر بات جو بندہ یوں لگتا ہے کہ آپ سندھ کو یا سندھ حکومت کو کوئی political purposes سے آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن facts اتنے آپ سمجھئے کہ سامنے ہیں کہ ان کے اوپر آپ بندہ کیا کہے ان کو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اچانک جب یہ قیمت میں اتنا بڑا فرق آیا ہے کہ سترہ سو روپے کی بوری یہاں پہ ہے اور تقریبا ساڑھے آٹھ ہزار کی بوری جو ہے وہ عالمی منڈی میں دس ہزار پانچ سو روپے کی بوری ہے اور یہاں پہ سترہ سو روپے کی ہے اچانک چھ مہینوں میں سندھ میں یوریا کی خپت جو ہے وہ 53 فیصد بڑھ دیئے اب یہ تو نہیں ہو سکتا ظاہر ہے کہ وہاں پہ ہورڈنگ ہو رہی ہے ظاہر ہے وہاں سے smuggling کو facilitate کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو پنجاب کا کسان ہے اس کو یہ black میں ملنا شروع ہوئی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھی میں یہ سمجھ سا ہوں کہ سندھ حکومت کو جواب دینا چاہیے اور اس ہورڈنگ کو ہر صورت میں جو ہے وہ ختم جو ہے وہ کرنا چاہیے ہم نے پنجاب میں اس کے اوپر نوٹس کیا ہے اور چار سو روپے تک کی اس میں کمی آئی ہے تقریباً تین سو سنتالیس ایف آئی آز کی گئی دو سو چوالیس جو ہیں وہ گرفتاریاں ہوئی اکیس ہزار ایک سو گیارہ انسپیکشن ہوئی اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاف آباد چودری کابینہ اجلاس پر میڈیا بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی جانت سے پاکستان کو تین عرب ڈالرز دیے جا رہے ہیں